آج بدوار ہیں یکم مارچ سندہ ازاد 23 ایسوی شابان معظم کی آٹھ تاریخ 1444 حجری روزنامہ کشمی ٹریبیون سے پیشہ خدمت ہیں آج کی سرکھیاں آج کی سرکھیاں سننے والے سبھی سامائن کو جان محمد کا سلام قبول ہو پدگام پورا اونتی پورا میں مسلح تصادم آرائی دو ملٹر اور ایک فوجی حلاق ایک اہلکار زخمی پولیس محلوک ملٹر سجے شرمہ کی حلاقت میں ملاوست تھے ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل آف پولیس ادھر جمعوں کے نو شہرہ میں کانسٹیبل نے ڈیوٹی کے دوران خود پر گولی چلا کر اپنی زندگی کا ختمہ کر لیا سرمہی تعدلات کے بعد سکولوں میں آسیر درس تدریس کا عمل بحال ہوگا سری نگر سکولوں کے آوقاتکار صبحو نو سے دو بجے تک آج اور کل برف بارہ کی پیش گوئی شہرہ اور پہاڑی راستوں پر ٹراپک کی نکل حرکت متاثر ہو سکتی ہے مصمیات ادھر غاندربل میں ورپانی تودے گر آنے کی وارننگ شہریوں کے مفادات کا تحاپس گری شکایت کے خوری اضالہ کو یقینی بنائیں لیپنیمن گورنر کی افسران کو ہدایت ہامرے پٹن میں ٹرین کی زد میں آ کر شہری لقم اجل وزارت داخلہ کی آلہ ستائی ٹیم تین روزہ دورے پر جمہو کشمیر وارد سیکیورٹی صورتحال اور ترکیاتی منظرنامے کا بھی لیں گے جائزہ جی ٹوئیٹی تیاری اور دیگر معاملات پر بھی بات چیت ہوگی تین مارش کو ڈلی میں ریپورٹ پیش کریں گے سری نگر اور جمہو میں فائیو جی کا ابتداء ای آفیس نے انتظامی کے کام کو مزید شفاپ اور جواب دے بنایا لیپنیمن گورنر چار سو چالیس خدمات کی آن لائن فراہمی ہوگی فائیو جی خدمات سماجی و اقتصادی ترکی میں فالکیدار ادا کریں گے لوگوں تک تبدیلی کے فوائد پہنچائیں گے اکتالیس سال بعد سکم سورہ سری نگر کا انتظامی کنٹرول مقامہ سہت و طبیع تعلیم کے سپر ڈیجیٹل جین کے یوٹی میں ایک سنہری باپ کا آغاز کریں گے ال جی انتظامی شہریوں کی ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشہ چیپ سیکریٹری ڈاکٹر مہتا ڈی جی پی کی صدارت میں میٹنگ کشمیر میں ایس آئی ایو کے کام کاشکہ لیا جیزہ جمہو کشمیر میں کرونا کے چار نئے معاملے وادی میں ایک اور جمہو میں تین متاثر بی جی پی انتخابات کے لیے تیار الیکشن کمشن کے حکم کا انتظار رویندر رینہ اسلامیک یونیورسٹی میں قومی سائنس کا دین منایا گیا نوجان میں سائنسی مزاج پیدا کرنے کی ضرورت پر زور مرگ فروشوں کے خلاف پاپور میں محکمہ فڑکی جانب سے مارکٹ چیک اند بی جی پی نے پلواما میں حالیہ واقعے کے خلاف جواہر نگر میں اشوک بڑکی قیادت میں مومبتیا جلا کر احتجاج سری نگر میں رہائشی علاقے تجارتی علاقوں میں تیزی سے تبدیل شہر میں اگلے بیس برسوں میں رہائش کے لیے آرازی مشکل ہو جائے گی کووڈ کی ابتداء پر چین امریکہ آمنے سامنے چین کو بدنام کرنا بند کیا جائے وبا کے پائدہ ہونے کی نشاندی پر سیاست نہ کی جائے بیجن ادھر سری نگر میں کیرالا کا سیاد دل کا دورہ پڑھنے سے فوت جمعوں میں محکمل لیبر کے آپسران کے لیے تین روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز سامبا میں پاکستانی گبارہ برامت پولیس نے کیس کیا درج تحقیقات شروع حدی مطارقہ پر فائر بندی مہادے کی دو سال مکمل سردی علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے کیا خوشی اور اتمنان کا اظہار ہیون بارمولا میں دو کمر باز گریپتار دا پر لگائی گئی رقم ضبط جی ٹوینٹی وزرائے خارجہ اجلاس تیاریوں کو حتمی شکل ہم منصب ایجے شکر کی دعوت پر چینی وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے ہامرے پٹن میں ناکب زنی کا کیس حل ملزم گریپتار مالو مصروع کا برامت یورپ کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات پہلے سے کئی زیادہ مضبوط اور گہرے مرکزی وزیر خارجہ وادی میں دو منشیات فروش گریپتار ممنوہ نشیلی اشیاء برامت کیس درج تفتیش جاری اکترویں آل انڈیا پولیس پوٹبال چمپینشپ دوہزار بائیس دوہزار تیس ایڈی جی پی آرمڈ نے لیا انتظامات و تیاریوں کا جائزہ بھارت احمد آباد میں انگلینڈ جیسی پچ بنا سکتا ہے بھارت نے آسٹریلیا کے خلاب تیسرا ٹیسٹ میچ جت لیا آپ سمات کر رہے تھے آج کی سرکیاں دیجئے اپنی میزمان جان محمد کو اجازت اللہ حافظ